اسلام علیکم فرینڈز پر کافی زیادہ سکسیس فول رہے لیکن بہت ہی سلائٹلی جس طرح ہم ایسپیکٹ کر رہے تھے ویسا تو نہیں ہوا لیکن مومنٹ تھوڑی بہت دیکھنے کو ملی وہ بھی جسٹ ابھی کوئی ایک گھنٹہ پہلے صرف پورا دن جو کہ سٹک تھا لیکن کچھ صورتحال آخری گھنٹے میں چینج ہوئی اسی کے ساتھ جہاں پر چائنہ کی اکانومی کو لے کر کے پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی تھی کہ چائنہ کافی زیادہ سستروی کا شکار ہے اپنی اکانومی کو لے کر وہیں پہ چائنہ نے فوری طور پہ ایک بڑا سٹیپ لیا ہے کرپٹو کی دنیا کو لے کر کے اس پہ گائز ڈیفینٹلی بات ہوگی پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بی ٹی سی نے پچیس ہزار آٹھ سو چونسٹھ کے بعد ہائی دیا چھپیس ہزار دو سو پچاس کا قریب چار سو ڈالر کا یہ پم تھا لیکن میڈ نائٹ میں آ کر کے مارکٹ سیم اپنے لیول پہ آ چکی ہے اور ایتھریم کا جو لوئر لیول تھا وہ یہاں پر یوٹلائز ہوا اور نیکس مارکٹ کے لیے ہم دیفینٹلی یہاں پر تھوڑے سے کونشیس رہیں گے ایتھریم کو لے کر کے تو گائز اس سے پہلے کہ ہم اپنے انیلسز سٹارٹ کرے میں چاہتا ہوں کہ چائنہ سے جڑی نیوز میں آپ سے شیئر کرتا چلوں سو گائز یہ اس وقت نیوز جو ہے وہ آپ کو ٹویٹر جو ری برینڈنگ ایکس پلیٹ فارم ہے یہاں پر ٹرینڈ کرتی دکھائی دے گی بگ کرپٹو نیوز اس کمنگ فرم ہونگ کونگ ہونگ کونگ بیز ہیش کی the first cex with regularity clearance officially start bitcoin retail trading today تو گائز یہاں پر directly ایک exchange کو trade کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے چائنہ کے اندر ٹھیک ہے جو proper network کے ساتھ regularity clearance اور officially start کرنے جا رہی ہے یعنی کہ regularity کی تمام clearance اس کو مل گئی ہے جس طرح US کے اندر ایک ایسی سی مجود ہے security exchange commission اسی طرح ہی چائنہ کی اپنی بھی ایک security exchange commission ہے جس سے مکمل طور پر شفافیت کے بعد یہاں پر چائنہ دوستو work کرنے جا رہا ہے اور وہ exchange آپ اور مجھ تک بہت جلد پہنچنے والی ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ exchange کیسے کام کرتی ہے اسی کا boost دوستو market میں آ سکتا ہے جو ایک ایک سمجھ لیں کہ against to the market news ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ US SEC نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے وہاں پر چائنہ نے اپنی یہاں پر فیلال entry دے ماری ہے market کے اندر after the 30th June ہمیں اس کا انتظار تھا June, July اور August یہ دو مہینے بہت زیادہ boring رہے even کہ July کافی بہتر تھا لیکن یہاں پر ہمیں تھوڑی سی market میں activeness دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کا دوستو اثر جو ہوگا وہ آنے والے چند ہی دنوں میں مل جائے گا ایک یا دو دن تک مل جانا چاہیے سو گائز جہاں پر ویلز نے بھی یہاں پر بقاعدہ اس کی تصدیق کی ہے Hong Kong officially launches its first trading platform for Bitcoin and crypto یعنی کہ اپنا platform بھی launch کرنے کی یہاں پر بات کر دی گئی ہے تو یہ میں نے آپ سے دوسرا article شیئر کیا ہے اور اس طرح کے market کے اندر پچاس article آ چکی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ news 100% market سے جڑی ہوئی ہے اور reality پر بیس کرتی ہے بڑھتے ہیں market کی طرف سو گائز ہم اپنا آغاز کریں گے بی این بی سے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے بی این بی کو ضرور study کیا ہوگا ہماری support تھی 206-217 بی این بی نے ہمیں low دیا گائز یہاں پر 215 کا high رہا 219 کا 4 ڈالر کی یہ trade تھی اور بی این بی کی گائز نیکس market کے لیے یہاں پر support ہوگی 209-219 209-219 یہ تھا دوستو وہ token جس نے اپنی صورتحال کو کچھ بہتر کیا ہے اسی کے ساتھ بڑی امیدیں جڑی ہیں بی این بی سے بائناس کی سمجھ لیں life جو ہے وہ strong ہوتی ہے تو جتنا بی این بی strong ہوتا چلا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ بارہا سوالات تھے کہ جی کب ختم ہوگا یہ fed فڈ سوری اس کا بائناس کا تو میں گائز آپ کو ڈائریکلی کہتا ہوں کہ جس وقت بی این بی آپ کو اپنے normal support level پہ دکھائی دیا جو اس کا normal support level ہے وہ ہے 255 سے 260 تو یہ یہ level ہوگا جو بائناس کے فڈ کو market سے نکال پھینکے گا تو گائز یہ بھی اچھی چیز ہے لیکن market فی الحال اس کی 220 اور 25 سے اوپر نہیں آ پا رہی ایکس ایر پی کی بات کرتے ہیں یہاں پر ہماری support تھی ایکس ایر پی کی 51 سینٹ کی جو stuck تھی پچھلے تین سیشن تھے آج بی این بی نے 51 کا low دیا اور high رہا 52 44 کا یہ ایک best space تھی utilization کے لیے تو نیکس market کے لیے ایکس ایر پی کی support ہوگی گائز پچاس بیس پوائنٹ ففٹی ٹوانٹی آگے بڑھتے ہیں گائز ابھی ڈوچ کوائن میں کسی قسم کی کوئی moment نہیں رہی سولانہ اپنی شوپی فائی کی جو collaboration ہوئی ہے اس کے pressure کو بیتنا کوئی زیادہ zoom نہیں کر سکا سو بیس ایشاریہ اسی تک کی resistance ملی اور سولانہ still down کر رہا ہے سو گائز مجھے ایسے لگتا ہے کہ سولانہ کی نیکس support انیس ایشاریہ انتالیس تک ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی کہ ایک ڈالر کا جنہوں نے چار شاریہ چالیس پنتالیس پچاس پہ بائے کر رکھا تھا ڈوٹ نے آج ہائی دیا ہمیں گائز جہاں پر successfully ہم exit کر گئے چار شاریہ ساٹھ کا اور ابھی بھی ڈوٹ وہی پہ ہیں تو گائز فائنلی ہماری سپورٹ پریڈنگ کے اندر رہتے ہوئے ایک اچھی exit ہو گئی نیکس مارکٹ کے لیے ڈوٹ کی support still چار شاریہ 42 ہوگی 4.42 اس کے بعد گائز اگر ہم شبائنو کو دیکھیں تو اس کے price میں کوئی moment نہیں ہے LTC نے 66 کا ہائی لگا کر دوبارہ ایک dump پکڑا ہے ایو ایکس اس وقت گائز اس position میں gainers کی list میں آ چکا ہے اور اگر یہ gainers کی list میں تھوڑا سا stay کر جاتا ہے تو ایو ایکس ہمیں 10.75 تک کا ہائی دے سکتا ہے یعنی 45 سنٹ کی اس میں یہاں پر trade ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ گائز لنک کی ہماری سپورٹ ہے permanently 5.65 لیکن لنک 5.85 سے نیچے نہیں جا سکا still ہم 5.65 پہ ہی rely کریں گے مارکٹ کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایچ بار کی ہماری holding ہے آج کی دوستو 0.5 50 کی آج ہائی رہا اس کا 0.5 70 کا لیکن 90 پہ نہیں گیا تو کوشش کریں کہ جب یہ 90 پہ اس کی مارکٹ آئے تو ہم اس میں سے exit کر دیں فردر گائز اب ہم مارکٹ کا ایک quick visit کریں گے اس کے اکورننگ یہاں پر 58.50 آج کا ہائی کے مطابق ڈبل ای کی سپورٹ گائز یہاں پر 55.85 کے قریب ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے فردر یہاں پر ایک quick review ساتھ ساتھ جاری رہے گا اور آپ کو میں بتاتا چلوں گائز کہ انجیکٹیو نے ہمیں ساتھ اشاریہ 09 کا ہائی دے کر exit دے دیا تھا اب انجیکٹیو یہاں پر کافی زیادہ ڈاؤن کر ہے 6 اشاریہ 70 کا لو رہا نیکس مارکٹ کے لیے انجیکٹیو کی سپورٹ ہے 6 اشاریہ 72 سکس پوائنٹ سیونٹی ٹو ایک بیسٹ لیول رہے گا انجیکٹیو کو لے کر مارکٹ کے پریڈرز کے لیے اور یہی ایک روٹیشن کے درمیان ٹریڈ ہوگی جو ہمیں فائدہ دے سکتی ابھی فریکس شیئر میں کسی قسم کی کوئی گائز فریش مومنٹ نہیں ہے سوئی کی جس کی ہماری بائنگ 254 سینٹ کی ہو چکی تھی آج سوئی کے اندر ہائی رہا 54 اسی کا لیکن ایکزٹ سینٹ کی ہماری بائنگ مجود ہے ہمارے پاس دی وائی ڈی ایکس کی ہماری بائنگ ہونے کو ہے یعنی ٹو پوائنٹ زیرو ایٹ کے لیے ہم ڈی وائی ڈی ایکس کو یہاں پر ہمیں اس میں ایک اچھی ٹریڈ ہو سکتی ہے اس مارکٹ میں آج ایسٹر ایک نیکس ٹوکن ہوگا اس مارکٹ کے اندر ٹریڈ دینے کے لیے کیونکہ یہ اچانک سے اگر ٹوپ ہنڈر کے اندر واپس آیا ہے کیونکہ یہ چلا گیا ہوا تھا تقریباً دو سو بیس دو سو تیس رینک پہ تو اچانک سے اس کی ریکووری ہوئی تو بہت سے ویور کا ایسا پوچھنا تھا تو آپ کیا کہتے ہیں تو گائز اب میں نے اس کے اوپر کوئی خاص ورک نہیں کیا دنیا کو ٹریڈ دے کر یہ غائب ہو گیا اور کافی زیادہ نقصان بھی ہوا اور اس وقت ایسٹر کی اگر میں آپ سے پاسٹ کی ایک پرفارمس شیئر کروں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ ایسٹر کو یہاں پر واپسی میں کوئی مذاقع صورتیال دکھائی نہیں دے یہ دیکھیں تیس سینٹ اس کی پرفارمس پرائز تھی پھر یہ گر کر کے دوستو دس سینٹ پہ گیا اور آج کی تاریخ میں یہ اپنے ایک سال کی سب سے بری ترین سطح پہ ہے یعنی زیرو فائف کے اوپر یہ ایک اچھا خاصا لوئر ہے میرے نزدی اگر میں ون منت کی پرفارمس دیکھوں تو بھی اس کے اندر کوئی خاص مومنٹ نہیں ہے البتہ زیرو پانچ اٹھرہ سے نکل کر کے زیرو پانچ ستانوے پہ آ کر اس نے تھوڑی سی ہیران کن پوزیشن کی ہے مجھے ہوتی ہے تو ایسٹر ریکوور کرے گا کیونکہ یہ ایم اے ہی مو اٹھا کر مارکٹ میں نہیں آیا سوچی سمجھی کوئی یعنی سمجھ لیں پلیننگ کے درہو مارکٹ میں آیا ہے یہ ٹوکن ہوتا یہ ہے کہ جو آنرز ہوتے ہیں یا ڈیویلپرز ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کوئی پلیننگ ہوتی ہے اپنے ٹوکن کو لے گئے ٹھیک اسی طرح جیسے شیئر بزار میں شیئر کی ہوتی ہے اب آپ دنیا کے جس مرضی ملک میں رہتے ہوں انگلینڈ میں امریکہ میں یا پاکستان یا انڈیا میں ان سبی ملکوں کے اپنے شیئر ہوتے ہیں تو جو شیئر ہوتے ہیں وہ کسی پیچس کی پلیننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم آسان لفظوں میں دیکھیں تو یہ شیئر بزار ہے ٹھیک ہے لیکن فرق کی طرح ہے کہ وہاں پر آپ کو اونر کے نام کا پتا ہوتا ہے اور یہاں پر آپ اونر کے نام کا نہیں پتا کیونکہ یہ انٹرنیشنل پروڈکٹ ہے تو یہاں پہ آپ اگر اونر کو جان بھی جاتے ہیں جیسے دو کے وون تھا تو آپ نے کیا کر لیا ٹھیک ہے اسی طرح ہی یہاں پہ ویٹیلک ہے ایتریم کا اونر تو پیچھے کیا رہے گیا تو لہذا یہ ایک بے فضول سی بحث ہوتی ہے البتہ ایسٹر میں یہاں پر ایک پوٹینشل ہے بقتی طور کی صرف بقتی طور کی یاد رکھے گا ایسٹر کوئی سٹرونگ پروجیکٹ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی نہیں ہے لیکن بعض اوقات مارکٹ کے سٹک رہنے کی وجہ سے ایسے ٹوکن مو اٹھا لیتے ہیں مو اٹھانے کی وجہ سے دنیا کیا کہتی ہے جی عثمان بھائی آج کل ایسٹر پمپ پکا رہے اور آپ ہمیں ایسٹر کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہے اور ایسٹر ٹریڈ پر ٹریڈ دے جا رہے اس وقت مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ ویورز اس چیز کو سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ ہم کسی سٹرونگ پروجیکٹ پٹ کیونگ ٹریڈ یہ بھی ایک سچ ہے کہ یہ ٹریڈ دے رہا ہے اور اگر اسی طرح اگر آپ نے ٹریڈ حاصل کرنی ہے جس طرح ایسٹر کا بیہیوئر ہے مارکٹ کے اندر تو یوں پھر آپ کو کوئن کے اوپر اور بیڈ گیڈ کے اوپر ڈیلی کی بنیاد پہ چھے تین دو ٹوکن لسٹ ہوتے دکھائی دیں گے جن کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہوتا لیکن آپ کو بہت زیادہ ٹریڈ دیتے ہیں اتنی ٹریڈ دیتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے لیکن جب وہ زمین کے ساتھ لگتے ہیں تو پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں اسی لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو سٹونگر پروجیکٹ کے بارے میں بتاؤں اور آپ اس کے اوپر خود دیو ڈیلیجنس کریں اپنے تحفظات دور کریں ورنہ روزانہ کی بنیاد پہ کو کوئن اوکی ایکس اور بیٹ گیٹ پہ ایسے ٹوکن لسٹ ہوتے ہی رہتے ہیں جیسے کہ ایک دن میں نے یہاں پر ایکس ایٹ کو لسٹ ہوتے دیکھا ایکس ایٹ جس کا ایکس ایٹ ایٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ یقین کریں وہ سولہ سینٹ سے پمپ کرتا ہوا دیکھتے دیکھتے نائنٹی سینٹ پہ چلا گیا جس نے اس میں بائنگ کی ہوگی لیکن چار دن بعد وہ نائنٹی سینٹ کا ہائی لگانے کے بعد وہ اتنا نیچے چلا گیا کہ آپ اس سمجھ لیں کہ آپ دن پکوڑیاں بھی نہیں کہا سکتے لیکر اس لئے ایسٹر کو میں نے ڈسکس نہیں کیا کیونکہ آج کے کمنٹ ستے صبح کی ویڈیو میں کہ اسمان بھائی آپ وہی فنڈاملللT سٹرون کوئن کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں آپ کوئی نئی چیز نہیں بات تو جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے میں ضرور بتاتا آیا کہ ساکھ مضبوط ہو بڑھتے ہیں بیٹی سی بیٹی och بیٹی收 نو چینج کسی قسم کا کوئی چینج نہیں ہے تو لہذا اسے ہم کوکلی سوٹ آؤٹ کر دیں گے چبیزہ دو سو تریپن کا ہائی دینے کے بعد یہاں پر بی ٹی سی دو سو ڈم کر چکا ہے اور ابھی یہاں پر ایک بیریش کینڈل کا آگاز ہوا ہے پڑتے ہیں چلی سے فور آر کی طرف اور یہاں پر ایک بگ بیریش کینڈل بن رہی ہے اس سے پہلے بولش تھی تو دونوں یہاں پر کائنڈ آف ٹویزر ٹوپ بن رہی ہیں تو سٹل آپ کے لیے بھی تھوڑا بورنگ ہوگا اور میرے لیے بھی ہے کیونکہ میں یہ چیز آپ کو بار بار ریمین کرواتا ہوں کہ مارکٹ کے لیے سٹل پچیس ہزار پانچ سو دس کی ایک سپورٹ ہوگی آفٹر ڈیٹ پچیس ہزار ایک سو پچاس اس کی اہم ترین سپورٹ جو بریکن نہیں ہونی چاہیے کوارٹر کے لحاظ سے اور اس کی سیف زون ہے گائز چھبیس ہزار چار سو نوے اور بی ٹی سی سے ریلیٹڈ ابھی آپ کسی ٹوکن کو یوٹلائز نہیں کر سکتے بھڑتے ہیں جلدی سے ایتھریم کی گنر جائر کی طرف سو گائز ایتھریم کا بیہیوئر بی ٹی سی سے بہت 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 زیادہ منفرد رہا کیسے میں بتاتا ہوں سولہ سو چالیس پہ صبح اس کی مارکٹ تھی اور اس نے لوئر دیا ہماری سپورٹ کے مطابق سپورٹ ہماری کیا تھی گائز سولہ سو پانچ سے سولہ سو تیس ٹھیک ہے تو اس نے لوئر دیا سولہ سو اکیس کا اگر آپ نے سولہ سو اکیس کو یوٹلائز کیا ہے تو یہاں پر ہائی رکھا سولہ سو چونسٹ کا بڑے ہی دنوں بعد بہت دنوں بعد ایتھریم نے ہمیں یہاں پر گائز قریب فورٹی تھری ڈالر کی ٹریڈ دی ہے ابھی یہاں پر ایک ہیمر ہیڈ بن رہی ہے جو ایکول مومنٹ پہ ہے تو اس میں کوئی خاص ویلیو نہیں ہے اب یہاں پر گائز پچھلے تین اور دو پانچ ملٹی پلائے فور بیس گھنٹوں سے مارکٹ تھوڑی سی ہیلی ہے کس کی ایتھریم کی جسٹ ایتھریم کی تو گائز سولہ سو اکیس کی سپورٹ آئی یوٹلائز ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ کل پھر مارکٹ سولہ سو پانچ سے سولہ سو پچیس کے درمیان موف کرے گی ٹھیک ہے اور ان میں سے کسی بھی ایک ٹارگٹ کو آپ فرسٹ بائنگ اور آفٹر ڈائٹ فیفٹین سیونٹی کو سیکنڈ سپورٹ کے دور پر یوز کر سکتے ہیں سیف زون ہوگی یہاں پر ایتھریم کی گائز سکسٹین سیونٹی فائی تو سکسٹین ایٹی فائی ویڈ ریزسٹرس او فورٹی فائی منٹ ان دا فرسٹ موننگ سیشن ایڈ سکس تھرٹی ایم تو گائز یہ بڑا اہم لیول ہوگا بڑی ٹائمنگ ہوگی ابھی یہاں پر ایک بیرش سپرنگ کینڈل بن رہی ہے ایتھریم کے چارٹ میں جو کافی زیادہ مارکٹ کو پمپ اینڈ ڈمپ کرنے کا خیال پیدا کر رہی ہے تو آئی خوب مجھے اس بات کی ہوشی ہے کہ فائنلی یہاں پہ ایتھریم نے ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دی اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بی جی پی ٹوکن نے بھی مومنٹ دی اور اس کے ساتھ ہمیں اس کو لو پہ یوز کرنے کا موقع ملا اور بی جی پی نے پھر فورٹی تھری سینٹ کا ہائی دیا سو گائز صبح تک اللہ حافظ